موسیقی 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 سورہ اسرہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے اور اگر آپ سورہ کحف دیکھیں گے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تحمید ہو رہی ہے تو سورہ اسرہ اور سورہ کحف میں تھوڑی سی سمیلیریٹی ہے اس کی سٹارٹنگ میں تو سورہ الاسرہ میں ہے سبحان اللہ ذی اصرا بعبدی اور سورہ الکحف میں ہے الحمدللہ اللہ ذی انزل علا عبدی تو یہاں پہ پہلی سورہ جو ہے سورہ اسرہ جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان اور یہ سبحان اللہ دی اور جسے ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور جو دوسری صورت ہے سورہ کہف اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد الحمدللہ الحمدللہ اللہ تو یہاں پہ نا میں یہ دو ورڈز جو ہیں ان کی ان کا جو میننگ ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ یہ اکثر ہم یوز کرتے ہیں دونوں ورڈز سبحان اللہ الحمدللہ لیکن شاید ان کے معنی پر غور نہیں کرتے اور جب تک ان کا معنی نہیں پتا ہوگا تب تک جو ہے وہ انسان اپنے دل سے جو ہے نا یہ الفاظ ادا نہیں کر سکے گا تو سبحان اللہ جو ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے پاک اللہ تعالیٰ کی پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انگلیش میں اگزالٹڈ گلوریفائیڈ اس گوڈ تو یہ سبحان اللہ سین باحہ جو ہے اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں اس سے سباحہ عربی میں کہتے ہیں سومنگ کرنے کو وَكُلُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ آتا ہے سورہ یاسین میں يَسْبَحُونَ فلوٹ کرنا تو سوم کرنا فلوٹ کرنا اس کا جو ہے نا میننگ اس سے ملتا جلتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز اگر پانی کے اوپر فلوٹ کر رہی ہوتی ہے یا سوم کر رہی ہوتی ہے تو وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے اور پانی اس کے نیچے ہوتا ہے اسی طرح جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اوپر کرتے ہیں کس چیز سے اوپر کرتے ہیں ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے ہر قسم کے فالٹ سے ہر قسم کے نقص سے جو ہے اللہ تعالی کو پاک کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کو وی ریز ہم ابو آل دیز نیگیٹیو اسی لئے پاک ہے اللہ تعالی کی ذات جو ہے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اگر آپ میتھومیٹکس میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتا تھا جی ایکس ایکسس ایکس ایکسس کے یہ وہاں ہوتا تھا کون سال ایکسس ہوریزونٹل ایکس ایکسس اور وائے ایکسس تو آپ اگر سمجھیں کہ وائے ایکسس کے اوپر جو ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کوالیٹیز ہیں تو جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ نیگیٹیو کوالیٹیز ساری نیگیٹ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کم از کم جو ہے نا وائے ایکسس کے اوپر زیرو کے اوپر لے کے آتے ہیں اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس گراف کو انا آپ اوپر کرتے ہیں اور جب اللہ و اکبر کہتے ہیں آپ اس گراف کو جتنا اوپر وہ جا سکتا ہے سب سے اوپر لے جاتے ہیں تو سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ is free from all defects all negativity deficiencies ہیں تو سبحان اللہ جب انسان سبحان اللہ کہا تو یہ دل میں محسوس کر کے کہا ہے کہ وہ کہا کیا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے اور دیکھیں یہ جو ذکر ہیں آذکار جو ہیں یہ محض الفاظ نہیں ہیں these words carry deep meanings and پہلے اگر ہم پہلا step یہ ہے کہ اگر ہم ان کے meanings کو سمجھیں گے پھر ان meanings کے ساتھ جو جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ جذبہ دل میں ہوگا اور پھر ان کو ادا کریں گے پھر ہی ان کا جو ہے نا اصل اثر ہوگا ہمارے اوپر تو سبحان اللہ کا تو یہ مطلب ہے الحمدللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے اور اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں لیکن عربی میں ایک اور تعریف کا بھی لفظ اس کو مدھ کہتے ہیں میم دالح مدھ اچھا مدھ جو ہے وہ تعریف ہے لیکن وہ محض کوئی بھی تعریف ہو سکتی ہے جس کے اندر خب نہیں ہوگا ضروری یعنی جس کے اندر love جو ہے essential characteristic نہیں ہے میرا ایک boss ہو سکتا ہے میرا superior ہو سکتا ہے میرا دوست ہو سکتا ہے جس سے مجھے محبت نہیں ہے جو مجھے بورا لگتا ہے شاید لیکن میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو وہ مدھ ہوگی وہ حمد نہیں ہوگی حمد جو ہے اس کی اندر جو ہے نا محبت ہے جب آپ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کے تو آپ ایک محبت کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں اور awe inspire ہو کے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اتنا بڑا ہے اس کی ذات اتنی بڑی ہے اور مجھے اتنی محبت ہے اس سے تو میں الحمدللہ کہتا ہوں اور میں give all praise to him تو یہ جذبات جو ہے نا یہ انسان کو feel کرنے چاہیے دل میں ان الفاظ کو ادا کرتے وقت اس میں میں ایک اور point اٹھ کروں ماشاءاللہ بہت آپ نے پروفاؤن بات دیتا ہے ایک اور لفظ سے آپ نے مدح کا ذکر کی ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تعریف کے لیے وہ شکر شکر کا بھی لفظ عام طور پر المدح الشکر الحمد تو علماء یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ شکر عام طور پر ہوتا ہے کسی نعمت کے بدلے میں اور حمد ہوتی ہے یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی نعمت ہو یا نہ ہو حمد تعریف ہر ایک یعنی ہر اعتبار سے ہوتی ہے اور ہر حالت میں ہوتی ہے اور اس میں اصل حمد تعریف کی جاتی ہے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بندے کی اس ذات کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ مشکل میں بھی اللہ کی تعریف بیان کریں اور اسی طریقے سے جب کوئی نعمت ملے تب بھی یعنی جب کوئی نعمت ملے تب بھی الحمدللہ کہے یہ بھی شکر علماء نے کہنا جیسے قرآن و دیس میں آتا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور اسی طریقے سے اگر انسان کو کوئی تکلیف آئے تو جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ الحمدللہ علیہ کل حال یہ ہے جب مشکل آئے تو الحمدللہ علیہ کل حال اور جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ اللہ بینعمتی تتم الصالحات سبحان اللہ یہ بہت پروفاونڈ چیز ہے اللہ دل آپ کو خیر دے سورہ اسرہ کے اندر آیت نمبر 11 سے تقریبا آیت نمبر 22 تک سکولرز کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے امتحان کا مقصد رسالت کا مقصد آخرت کا مقصد بیان کیا ہے تو اس میں دو آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہیں سورہ بنی اسرائیل وَكُلَّا إِنسَانِنْ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اچھا اس کو بتانے سے پہلے ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نیمز اور ایٹریبیوٹس ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم جس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ has all knowledge ٹھیک ہے جی تو اب question یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین کا سلسلہ کیوں رکھا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندوں پہ دو فرشتے لکھے ہیں جس طرح کہ قرآن وزید میں آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تو سکولر سمجھاتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ماز اللہ ریکرڈ رکھنا ہے جس سے اللہ ثابت کر سکے بلکہ سکولرز کہتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا مقصد میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن حجت ہے جس طرح کہ ان آیات میں بتایا اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ انسانِن ہم نے ہر انسان کی گردن پہ اس کی ڈیسٹینی کو رکھ دیا ہے قیامت کے دن اس کو نکال کے ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے اب وہ کس فارمیٹ میں ہوگا کیا ہوگا یہ غیب کی بات ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو کہیں گے اقرأ کتابک پڑھ لے اپنی کتاب کفا بی نفسی کا الیوم علی کا حسیبہ یہ آج تیرے حساب کتاب کے لئے کافی ہے یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ یہ جو افرشتوں کا لکھنا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے حجت ہے یعنی کہ اس دن کسی کو کوئی حجت نہیں رہے گی جس طرح کہ صورت القحف پہ بھی آگے ہم دیکھیں گے آتا ہے کہ انسان کہے گا ما لی حادل کتاب میری اس کتاب کو کیا ہوا ہے لا يغادر صغیرتن ولا کبیرتن یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوٹی مگر اس میں یہ درج ہے یعنی کہ میرے اور آپ کے لئے اس میں دیکھیں اولین لیسن تو یہ ہے پہلا لیسن تو یہ ہے کہ ہر وقت یہ چیز ذہن میں رہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں اگر وہ لیول نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ چیز انسان ذہن میں رکھ لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے تو یہ جسے ہم تقوی کا لیسن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے اور ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں تذکیہ کی دنیا کے اندر لیکن اس کا لیسن کو نیدید لکھا ہے جزاکہ اللہ خیر میرا سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس سے ریفلیکشن الحمدللہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا شرہ نمبر الیون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشْرِ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلباز واقع ہوئے اس میں ایک تو ہیومن نیچر کا تذکرہ ہے کہ ہیومن بینگ is anxious اور جلباز میں اس میں ایک تو وہ جو تریڈیشنل آرثوڈاکس تفسیر ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آرڈینس کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں ایک تو اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے کہ they used to ask for عذاب واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتے تھے کہ لے آؤ کدھر ہے عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے یعنی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ لے آؤ اس کا مطلب کہ they don't actually know کہ وہ عذاب ہے کیا اور وہ کیا مانگ رہے ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتا دوسرا اشارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ کئی ایسے مسلمان جن پر بہت مظالم ہو رہے تھے ظلم ہو رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جلبازی کر لیتے تھے naturally it's understandable ان کی تباہی کی دعائیں کرتے تھے جبکہ you never know کہ ان میں سے کتنے خیر والے لوگ جائے وہ اٹھیں گے ساچہ خالد بن ولید وہ ایک دور میں دیکھیں دشمنان اسلام میں سے تھے اور مظالم بھی کیوں گے انہوں نے لیکن وہی پھر بعد میں آپ دیکھئے کہ سیف اللہ کا لقب انہیں ملا تو پہلا پوائنٹ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں بددعا دینے میں کبھی بھی جلبازی نہ کریں کسی کو چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے because you never know کہ کب وہ time آجائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قبولیت کر لیں میں انشاءاللہ اس پہ کچھ احدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی ہی ماشاءاللہ thought provoking احدیث ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ do not pray against yourselves سب سے پہلے اپنے خلاف دعا نہ کرو اور کئی لوگ when they are going through a very tough phase جب وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے pressure میں ہے stress میں ہے خدا نہ خواستہ temporary illness آگئی ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کر نہیں پا رہے bear نہیں کر پا رہے تو they actually pray against themselves کہ اس سے بہتر میں مر جاتا یا مر جاتی یا بس اللہ مجھے ختم کر دے اور اس طرح کے الفاظ جو ہے انسان کہہ جاتا ہے جل بازی میں پھر ہے کہ do not pray against your children یہ parents کے لیے parents آپ کو بتا ہے نا کہ ایسے کلمات باز قد غصے میں بدعا دے دیتے ہیں جو بڑا common ہے ہمارے culture میں ماں بھی اور باپ بھی جو ہے نا وہ اس طرح اولاد کے خلاف بدعا دے دیتے ہیں پھر ہے کہ do not pray against your wealth less that coincide with the time when Allah is asked and he answers your prayer اسی طرح ایک اور حدیث ہے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he visited a man a muslim man who had grown weak like a chicken the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to him did you pray for anything or ask him for anything he said yes I used to say Oh Allah whatever punishment you are going to give me in the hereafter give it to me in this world اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ you cannot bear it why didn't you say Oh Allah give us good in this world and good in the hereafter and protect us from the torment of the fire اپٹیمیسٹک ایک اپروچ اپٹیمیسٹک اپروچ اپٹیمیسٹک اپروچ اور دیکھیں یہ دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین دعا ہے کہ آفیت مانگو حضرت عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ آفیت مانگو آسک اللہ فور ویلنیسٹ دنیا ان دی آخر تو یہ بڑا احمد بھائی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اکثر ہمارے بھی مو سے جب انسان بہت ڈاؤن ہوتا ہے تو مو سے نہیں لیکن ایسے تھوٹس اور ایسے وسوس سے بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے جی میں ریائٹریٹ کرتے ہوں تو ایک ہماری جلدباز نیچر انکشیس نیچر اور یہ کہ انسان اکثر جو ہے نا وہ بہت شورٹ ٹرم چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے وہ سورہ مارج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا سورہ مارج چپٹر سیونٹی ورس نائنٹین آنورز ان الانسان خلی کا حلوہ بے شک ہم نے انسان کو انکشیس جلدباز پیدا کیا جب اسے کوئی شہر آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جب کوئی خیر آتا ہے تب بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اللہ المسلین سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نماز ایکشلی وہ چیز ہے جو ہماری اس انکشیس نیچر کو چیک میں رکھتا ہے اور پھر یہ کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا اور بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا so this is my reflection جیسے آپ نے کہا نا تو اس کے ساتھ ہی آگے یعنی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی پر ایک کومنٹ کیا ہے اور انٹرسٹنگلی دنیا کی زندگی کے لیے دنیا کے لیے اللہ نے لفظ عاجلہ استعمال کیا سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 ہے یعنی اس کا آسان بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جس بندے نے جلدی کی تمنہ کی جس نے ارادہ کیا جس نے چاہا کہ مجھے جلدی مل جائے جلدی سے مراد دنیا یہاں پہ العاجلہ یہ ناؤن ہے عجلنا لہو فیہا ما نشاؤو ہم اس کو جس قدر ہم چاہتے ہیں یعنی جتنا ہم چاہیں گے اتنا اس کو جلدی دے دیں گے لیکن آخر میں اس کے لیے جہنم ہوگی جس میں وہ بہت دتکارے ہوئے انداز میں داخل ہوگا تو سبحان اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے عاجلہ کو تین جگہوں پہ یہ دنیا کے لیے تین جگہوں پہ یہ لفظ استعمال کیا عاجلہ ایک یہ سورة بنی اسرائیل میں استعمال کیا دوسرا سورة القیامہ کے اندر ذکر کیا اور اس طرح سے سورہ انسان میں یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے عاجلہ کو آخرت کے ساتھ کمپاریزن کیا اور ہر جگہ پہ اللہ تعالی نے آخرت کو ضرور پریزنٹ کیا ایک کمپاریٹیو کے طور پہ کہ دیکھو یہ تم جلدی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے مقابلے میں کیا ہے ان ریٹین کیا ہے اور جیسے آپ نے بات کی نا تو مجھے اس سے ایک ذہن میں خیال آیا یہی آپ کی بات کرتے ہیں کہ دران کے دیکھیں یعنی انسان بھی عاجل ہے یعنی عجول ہے یعنی جلد باز ہے انسان کو دنیا کیوں اٹریکٹ کرتی ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ دنیا پرامس کرتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہ آپ کو فوراں ریڈین میرے گا سبحان اللہ آخرت کا مطلب یہ ہے مؤخر یعنی لیٹ یعنی آخرت کیوں نہیں اٹریکٹ کرتی ہے آخرت کیوں ہمیں اتنا زیادہ اپیلنگ نہیں ہوتی ہمارے لئے حالانکہ اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے آخرت میں یعنی وہ خواتین رکھی ہیں وہ ہوریں رکھی ہیں سبحان اللہ جو شاید دنیا کا جو ہے نا بہت زیادہ کوئی عورتوں کو پسند کرنے والا بھی شاید نہ اگر وہ پڑھ لیو کی لیکن وہ اس کو نہیں اس کے لیے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار کیونکہ بائی نیچر انسان کے اندر جلدوازی موجود ہے یعنی وہاں پہ محلات کی اگر آپ دسکرپشن دیکھیں وہاں پہ آپ جنت کے پھلوں کی دسکرپشن دیکھیں کھانوں کا جو شہدائی ہے کپڑوں کے بارے میں اللہ نے تفصیلات بتائی ہیں لیکن ان سب کا مسئلہ ہے ان سب میں پرابلم کیا ہے ان سب میں پرابلم ہی نہیں کہ آپ یہاں سے سود دیں آپ کو فوراں ریٹرن ملے گا صدقہ کیا ہے صدقہ کیلئے یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے کچھ وقتی طور پر آپ کو سیکریفائز کرنی پڑے تو ہر چیز میں یہی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پیشنس اپنے اندر اگر ڈیولپ کر لے اور اپنے آپ کے اندر یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو انسان کی کمزوری ہے اس کو اوور کم کر لینا تو میں کہتا ہوں اور دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی بڑے بڑے جو بھی فائدہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب پیشنس ریکوائر کرتے ہیں کبھی وہ جلدی نہیں ملتے ہیں لیکن انسان دیکھیں ویر لیونگ ان دی ایج اف کنوینیمز جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی چاہیے ہر چیز پین کلرز کیوں ایگزیس کرتے ہیں جلدی فارن پیڈ میلے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹس کیوں ہوتی ہیں جی اس لیے تاکہ اصل مسئلے کے حل کے بجائے ہمیں بس جو سمٹمز ہیں وہ دور ہو جائیں یعنی لانگ ٹم چیزیں ہیں قرآن ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ پیشنس ریکوائر کرتا ہے اللہ بھی کہتے ہیں جلدی نہ کرو اس کو give it it's due time جس بندے کے اندر یہ تحمل پیدا ہو جائے اپنی ذات کے اندر میں کہتا ہوں وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیہ اور لوگ solution مانگتے ہیں تو یقین کیجئے نماز جو ہے وہ ایسا solution ہے جو patience نماز آپ میں بھرتی ہے اگر آپ صحیح سے ادا کریں اور آپ کی anxiety کو کم کرتی ہے بقاعدہ نماز اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہہ کر دیا کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو گے اور اس کی سوا کسی کی نہیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور وَالدین کے ساتھ حسنِ سُلُوك اور جگہ جگہ اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اپنا رائٹ مینشن کیا ہے کہ اللہ is the only one deserving of worship وہاں پہ انسانوں کو کہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرنا ہے یعنی اچھا برطاؤ کرنا ہے اور یہ جو چیز ایسی ہے کہ ایک سرٹن ایج میں ہم اس چیز کا بہت زیادہ اس کے اندر کوتہی کا شکار ہوتے ہیں خاص طور پر تین ایج یئرز جو ہوتے ہیں اور جو میبی ارلی ٹوینٹیز ہوتے ہیں جب تک شاید انسان خود پیرنٹ نہیں بنتا وہ ریلائز نہیں کرتا کہ والدین جو ہیں اس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں کس لیول آف کیا محبت رکھتے ہیں اس کے لیے اور دنیا میں کوئی انسان نہیں اگزسٹ کرتا جو اتنا خیرخواہ ہوگا آپ کے لیے جتنے آپ کے والدین ہوں گے اس کی جو ٹرو ریلائزیشن ہے میرا خیالہ وہ تب ہی انسان کو ہوتا ہے جب وہ خود ایک پیرنٹ بنتا ہے اور اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے لیکن یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ منشن کرنا اپنے نوجوانوں کے لیے میں اپنے سٹورنٹس کے ساتھ بھی یہ چیز منشن کرتا ہوں کہ والدین اگر آپ کو فیل بھی ہوتا ہے خاص طور پر جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں جب وہ دیندار ہوتے ہیں ان کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشنشپ بڑی زبدی خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے دین میں جو پروگرس اس کی رکاوٹ جو ہیں وہ میرے والدین بن رہے ہیں یا کیونکہ والدین کا ایک طور طریقہ ایسا رہا ہے جس سے اب میں ڈسگری کرتا ہوں تو ایک وہ فرکشن کریئٹ ہو جاتی ہے اور بہت دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ جن جو معاملات اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں فروعی ہیں یعنی سیکنڈری ہیں یعنی جو اتنی پرائمری امپورٹنس نہیں رکھتے دین کے اندر ان کو بجال آنے کے لیے اس چیز کے اوپر کمپرمائز کر دیا جاتا ہے اور اس چیز کو توڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کس چیز کو والدین کے ساتھ حسن سلوک جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رائٹ کے بعد اس پرائیورٹی ریول کے اوپر رکھا ہے دین کی جو سیکنڈری میٹرز ہیں ان کو بجال آنے کے لیے نوجوان جو ہیں والدین سے لڑ پڑتے ہیں گھر والوں کے ساتھ پروبلمز کر دیتے ہیں اس کی مثال میں فر ایکزامپل آپ ہی جازت سے دوں جیسے فر ایکزامپل سٹڈیز ہیں ماں باب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم دین پڑھ رہے ہو لیکن بیٹا ابھی اپنی ایڈیوکیشن اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو لیکن وہ رییکشن میں آگے کیا کریں گے کہ اس چیز کو چھوڑ کے جو کہ وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے اپنی ایڈیوکیشن بھی چھوڑ دی اور جا کے کسی مدریسے میں بیٹھ گئی ہے حفظ شروع کر دیا اور اس کو کرنے کے لیے اپنی زیل کے اندر یہ بہت اچھی اگزامپل ہے اور یہ ایک ایسی پریکٹیکل اگزامپل ایم شور آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ لوگ آئے ہوں گے اس طرح کے ہم آئے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں پیرنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث بن جاتی کہ ان کا بچہ دیندار ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ وہ ایک ایسی اس نے لائن چوز کر لے جو ایم پریکٹیکل اور ایم پرگمیٹک ہوتی ہے اور وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ کیونکہ دین میں نیا ہوتا ہے تو وہ یہ پریورٹی سٹ نہیں کر سکتا تو میں تو ہمیشہ اپنی سٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ والدین کا جو حکم ہے وہ سب سے اوپر ہے اور اگر تمہیں فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جارہا تمہیں پھر بھی ماننا ہے اور اگر پھر بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے اور یہ ریکنسائل نہیں کر سکتے پھر کسی عالم کے پاس جاؤ کسی سکولر کے پاس جاؤ اسے کو یہ میرے والدین کہہ رہے ہیں اور یہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو ایسے سمجھ رہا ہوں وہ جب تک تمہیں نہیں بتائے گا تب تک آپ نے آگے قدم نہیں اٹھانا اور میں احمد بھئی اپنے سوڈنٹس کو اس طرح بتاتا ہوں کہ دیکھو ٹولرنس کے سب سے ادھا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں صرف یہ پوائنٹ ذہن میں لے آئے کرو یعنی تم باس کی جڑکیں کھا لیتے ہو ٹولرنس شو کرتے ہو دوستوں کی جڑکیں کھا لیتے ہو ان سے اختلاف میں ٹولرنس دکھاتے ہو تو پیرنس کے ناملے میں نمبر ون پیرنس ہیں ٹولرنس کے حوالے سے تو آئی ٹھنک کہ یہ بڑا اچھا فرم ہے اور اسی آیت میں آگے کرنا کہ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَيْهِمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ اگر وہ بڑھاپے کی عیجز تک پہنچ جائیں تو ان کو اُف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں ان کو اپنے سے دور نہ کرو اور اپنا جو ہےنا رحمت ان کے ساتھ رحمت کا یعنی مرسی کے ساتھ برتاؤ کرو ان کے ساتھ اور پھر یہاں پہ ان کے لئے دعا کرو رَبِ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ کہ اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما اپنا کیونکہ انہوں نے مجھے پالا پوسا مجھے بڑا کیا میں ایک حدیث آپ کے ساتھ زلدی سے ذکر کر جاتا ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے جو اس سے ریلیونٹ ہے ماں باپ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف رکھنے لگے اور آپ نے پہلا قدم رکھا اور آمین کہا اور جبریل آیا تو اس ٹھائم آپ نے جبریل نے آکے اصل میں بد دعا دی تھی جس پہ اللہ کے رسول نے آمین کہا اس میں تین چیزیں تھیں اس میں ایک تو یہ تھی کہ جو بندہ رمضان المبارک اس کو زندگی میں ملا فَلَمْ يُخْفَرْلَ اس کی مغفرت نہ ہو یعنی رمضان نراز ہو کے چلا گیا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا دوسرا وہ تھا کہ جس کو اس کی زندگی میں والدین اللہ نے عطا کیے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا وہ بھی بد دو یعنی وہ بندہ جو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا تو وہ بھی دخل افتنار و جہنم میں ہے اس کو بدترین یعنی دعا یعنی دعا کرنے والے جبریل ہیں آمین کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ بہت ریلیمنٹریز ہے اس سے مطلق ہے اچھا ایک آیت جو کہ خاص طور پر نوجوانوں سے نوجوانوں کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے مسئلہ تو یہ ہر ایک کی عمر میں ہی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 میں آیت نمبر 32 میں بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَا أَسَبِيلًا کافی چیزیں ہیں ایک تو تین چیزیں میں اس آیت کے مطالق بات کروں گا پہلی بات تو جو ہر دفعہ ہمیں ہر دفعہ سکولرز کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ زنا نہ کریں اللہ نے جسے کہتے ہیں نا صد باب کیا برائی کا یعنی کہ اللہ نپ دی ایول ان دی بڑ کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اگر آپ نفسیات کی دنیا میں دیکھیں سائیکالوجی کی دنیا میں دیکھیں تو یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا ویری کوکلی ہیبٹ کی ہیبٹ کو سائیکالوجسٹ ایکسپلین کرتے ہیں تین چیزوں میں وہ کہتے ہیں جی کسی کی چیز کسی بھی چیز کی عادت چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو وہ تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ نوٹ کریں سب سے پہلے اس کا کوئی کیو ہوتا یا کوئی ٹرگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے قریب جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سارا پروسس ہوتا ہے and then it is the reward at number three تو میں حیران ہوتا ہوں کہ سکولرز نیب نے قیم رحمہ اللہ نے خاص طور پر جس طرح دعویٰ کیا کہ شریعت کے اندر بالکل اس مسئلے کا حل موجود ہے اگر کوئی شہوات کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو گئے تو شریعت اس کا جو ہے نا وہ حل دیتی ہے اور اس میں سے ایک حل یہ ہے کہ کہ you cut off the triggers یہاں پہ میں اپنی آڈینس کو کہوں گا خاص طور پہ social media کی addictions جن میں سرے فیرست immorality کی خاص طور پہ porn addiction جو ہے ایک پینڈیمک کے طور پہ دنیا کے اندر ہے تو اس کا بہت آسان حل جو therapist بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ identify کریں آپ کے لئے trigger کیا چیز بنتی ہے کیونکہ یہ بات جہین میں رکھیں کوئی بھی بیٹھ کے ون فائن ڈے کوئی بھی ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر کے اس چیز پہ نہیں جاتا triggers کیا ہوتے ہیں یویجولی لوگوں کے یا تو وہ نیٹ فلکس ہوگا یا تو وہ کوئی یوٹیوب ویڈیوز انسٹاگرام کی ریلز ہوں گی فیس بک کی ریلز ہوں گی تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس برائی سے دور کریں تو آپ اپنی امی احمد اپنی مستد میں لے آئے ہیں ابو امامہ اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص نبی کریم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا نبی کریم کے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں یعنی آپ حیران ہو کہ صحابہ کی محفل میں صحابہ کو بہت غصہ چڑھا انہوں نے ریبیوک کیا روکنی کی کوشش کی اس صحابی کو لیکن آپ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور وہ بیٹھ گیا پھر اللہ کے نبی نے جو کہ معلم حقیقی تھے انہوں نے اس نوجوان شخص سے کچھ question کی پہلا سوال یہ پوچھا کیا تو پسند کرے گا یہ چیز اپنی ماں کے لئے اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ نہیں میں بلکل نہیں پسند کرتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی آخری بات بتانے والا وہ یہ ہے ان thoughts کا آ جانا محض کوئی بری بات نہیں ہے ان کے ساتھ deal کس طرح کرنا شریعت اصل میں ہمیں اپنے کیوز کو کٹ جائے جو آپ نے آئید بتائی اللہ نے کہ یہ برا رستہ ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک ٹائم کے ایکشن نہیں اگر یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا یہ وشیس سائیکل ہے اور اللہ معاف کرے میں نے دیکھا ہے کہ یہ زنا ایک ایک بیرئیر ہوتا جب آپ اس کو کر لیتے پھر آپ کا نکلنا بہت مشکل ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں سورہ کحف کے حوالے سے کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس پہ کرلوں سورہ کحف میں اللہ نے چار واقعات بیان کی ہیں چار قصے بہت سی چیز ہیں ایک غار والوں کا قصہ جس سے خاص طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دین کے لئے قربانی اور مشکل وقت میں کس طریقے سے انسان اپنی گھر والوں کو تسٹ فیت اور سیکریفائز آپ نے سب کچھ قربان کر دی گھر سے نکل گئے اور اللہ کے دین کے لئے نکلنا دوسری چیز دو ذمہ داروں کا قصہ اللہ نے بیان کی جو ان کے پاس زمینیں تھی اور اس میں اصل میں جو اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا صحیح شکر اللہ کی توحید صبر بھی آپ کو چاہیے اور اس طریقے سے حیمیلیٹی لیڈ کیونکہ اس کا قوز یہ بنانا یہ واقعہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ چوتھا واقعہ خاص طور پر اقتدار کے حوالے سے پاور کر دیتی ہے انسان کو لیکن اللہ نے بیان کی مثال کس کی ذو قرنین بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں پیرنٹس پہ بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زنا سے بچائیں بلکل صحیح پیرنٹس کو بلکل نہیں پتا یونیورسٹری کا محول کیسا ہے وہ اپنی بچیوں کو ہوسٹلز میں بھیج دیتے ہیں یعنی ایس 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 ویلنگ بچی زانیا بن جائے لیکن اچھی ڈاکٹر بن جائے زانیا بن جائے لیکن اچھی انجینئر بن جائے بچہ زانی بن جائے لیکن بچہ 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 دیکھیں دیشوڈ نور لیو نور فول پیراڈائیز ان کو چاہیے اپنے بچوں کا نکاح جلدی کریں بلکہ ان سے پوچھیں تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ میں تمہیں سپورٹ کرنے کیلئے تیار ہو یہ نہ کہیں کہ نہیں پہلے تم مینجر بنو گے اتنی سیلری کماؤ گے پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری آئید ہوتی ہے نکاح کو آسان کیا جائے میں سورہ کہف سے مہیرہ اپنے دوسری سٹوری شیئر کی آج مٹیریلزم کا جس طرح سے دور چل رہا ہے تو الحمدلللہ اس سٹوری میں اس کا انٹیڈوٹ موجود ہے اور وہ یہ آیا جو بڑی انٹریسٹنگ بات جو انہوں نے کی ایک جو تھے شخص انہوں نے اپنے دوست سے جو کہ بہت زیادہ مٹیریلزم کا شکار ہو گیا تو پھر اس نے کہا رہا میں تو میرا رب تو وہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہ ورس نمبر 38 تو اس میں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کہ کہیں کہیں پہ کسی دیوتا یا دیوی کا ذکر نہیں ہے جس کی عبادت وہ کر رہا ہو بندہ لیکن یہاں پہ جو شرک سے مراد ورشیپنگ ورشیپنگ کیسی ذاتیں اس کی روٹ کاؤز جب دیکھی جائے نا ڈیوورس کیوں ہوئی ہے تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی یعنی اس نیت سے شادی کی گئی تھی کہ ہمیں پاسپورٹ مل جائے گا باہر کا یا ہماری بیٹی باہر سیٹل ہو جائے گی اس کی زندگی بن جائے گی وہ آگے سے وومنائزر نکلا وہ آگے سے ڈرنک کارڈ نکلا اور پھر بیٹی کی زندگی کیا بننی تھی اللہ ماف کرے وہ تو بہت برباد ہو گئی تو ای سٹوری پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے یہ جو سیکنڈ سٹوری ہے ریگارڈنگ میٹیریلزم یہ میری طرف سے ریفلیکشن چاہیے 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 چاہیے